بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کا نامہ یہ 25 اگست ہے اور دن ہے اتوار کا دیکھیں کچھ دن پہلے بھی ایک وی لاغ میں میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر طاقتور ادارے یعنی ملک کی اسٹیبلشمنٹ چاہے تو کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی یعنی پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر پورا نظام طاقتور ادارے کنٹرول کرتے ہیں وہاں پر ایک آئینی ترمیم کرنا کون سا بڑا مسئلہ ہے کیا طاقتور ادارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے آئینی ترمیم نہیں کروا سکتے کیونکہ اب خود اسٹیبلشمنٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں دلوانا چاہتی کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب طاقتور اداروں کے لیے یوسفل نہیں رہے اس وجہ سے قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بنایا گیا نون لیگ کا ایک خفیہ پلان منظر عام پر آگیا ہے جوڈیشل پیکش سے متعلقہ قانون سازی سے ایک دن پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکہ لگ گیا ہے نئے چیف جسٹس کی اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں شروع ہونے کے حوالے سے بھی بے شمار خبریں گردش کر رہی ہیں تمام تر تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے اس ساری گیم میں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے شروع کی گئی تھی جس ایک وجہ سے قاضی صاحب نے پچھلے کئی ماہ آئین قانون کی دھجیاں اڑائی نائنصافی پر مبنی فیصلے کیے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب خاموش رہے اس ساری گیم میں اگر کسی ایک شخص کو نقصان ہوا ہے اگر کسی ایک شخص کا کچھ گیا ہے تو وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے دیکھئے ججز جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں سیاستدان یا سیاسی حکومتوں کی کوئی لیگیسی نہیں ہوتی حکومتوں کی لیگیسی لوگ یاد نہیں رکھتے ججز کی لیگیسی کو یاد رکھا جاتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے گھر جانے کے بعد ان کی لیگیسی کن الفاظ میں یاد کی جائے گی ان کا ٹنیور کن الفاظ میں یاد کیا جائے گا یہ آپ سب جامتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پچھلے کئی ماہ جس طریقے سے صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے تمام تر مقدمات کے فیصلے دیئے تمام تر اہم مقدمات میں خود بینچ کا حصہ بنے صرف اس کوشش میں کہ کسی طریقے سے ان کو ایکسٹینشن مل جائے کسی طریقے سے ان کی مدت ملازمت میں توسیح ہو جائے جوڈیشل پیکیج آ جائے آئینی ترمیم ہو جائے شباز شریف کی حکومت کو دو تائی اکثریت مل جائے اور انٹرسٹنگلی جوڈیشل پیکیج سے متعلقہ قانون سازی کے اجلاس سے ایک دن پہلے نون لیگ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے خبروں کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں دو تین بڑی امپورٹنڈ ڈیولپمنٹس ہے پہلی ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا کل سے لے کر اب تک یعنی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں نون لیگ کے وہ تمام تر صحافی جن کو بقاعدہ طور پر بیانیاں فیڈ کیا جاتا ہے وہ تمام تر ٹی وی چینلز کے اوپر آ کر یہ شور مچا رہے ہیں کہ جناب پیر والے دن قومی سمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے اور اس اجلاس کے اندر جوڈیشل پیکج سے متعلقہ قانون سازی ہونے جاری یہ حکومت میں پوری تیاریاں کر لی ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن ملنے جاری ہے قاضی صاحب کی مقررہ مدت میں تین سال کی توسیح ہو جائے گی اور تمام تر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اب سوال یہ ہے کہ ایک ایسی پارلیمنٹ ایک ایسا سینٹ جہاں پر نون لیگ کی حکومت کی دو تائی اکثریت ہے ہی نہیں یعنی جو مرضی کر لیا جائے جتنا مرضی شوشہ چھوڑ دیا جائے جتنا مرضی ٹی وی کے اوپر بیانیاں بنا لیا جائے نون لیگ کی حکومت اینی ترمیم نہیں کر سکتی ناممکن ہے پچھلے بارہ سے چودہ گھنٹوں کے اندر پاکستان کے تمام تر میڈیا چینلز کے اوپر جو ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب جوڈیشل پیکج ریڈی ہو گیا آئینی ترمیم آ رہی ہے جوڈیشری کے اندر جو ہے وہ تمام تر ریفارمز کی جائیں گی قاضی فائز ایسا کو تین سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کے ساتھ اب تک کا سب سے بڑا دھوکہ نون لیگ نے کیا ہے کیونکہ نون لیگ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ نمبر گیم ان کی فیور میں نہیں ہے نمبر وہ پورے نہیں کر سکتے نہ قومی سملی کے اندر نہ ہی سینٹ کے اندر اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مشترکہ اجلاس میں آپ کوئی بھی آئینی ترمیم نہیں کر سکتے آئین پاکستان کے اندر یہ واضح لکھا ہے کہ نہ آپ وزیراعظم کا انتخاب کر سکتے ہیں نہ آپ بجٹ پاس کر سکتے ہیں مشترکہ اجلاس میں اور نہ ہی آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں مشترکہ اجلاس بلا کے آپ کو دونوں ہاؤسز کے یعنی پارلیمنٹ کے بھی اور سینٹ کے بھی الگ الگ اجلاس بلانے پڑیں گے اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نون لیگ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کے نمبر پورے نہیں ہیں صرف شوشا کر کے قاضی صاحب کو تھنڈا کرنا مقصد ہے کسی طریقے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگلا ایک ڈیڑھ ماہ نون لیگ سے متعلقہ وہ تمام کیسز جو آٹھ فروری کے دھاندلی والے کیسز ہیں ان کو ناچانک کھولیں کیونکہ قاضی صاحب سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں جب قاضی صاحب کو ایک لولی پاپ دیا گیا پچھلے کئی ماہ سے کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے اس ایکسٹینشن کے لولی پاپ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے دھڑا دھڑ اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گے تیرہ جنوری کے بلے کے انتخابی نشان والا فیصلہ ہو پھر انتخابات میں آروز کی تائیناتی والا فیصلہ ہو پھر تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے سے متعلقہ فیصلہ ہو پھر مخصوص نشستیں تحریک انصاف سے چھیننے کا فیصلہ ہو یعنی آپ پچھلے آٹھ نو ماہ کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو بھی فیصلہ اٹھائیں گے آپ کو ان فیصلوں کے اندر کہیں نہ کہیں یہ سمیل ضرور نظر آئے گی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نون لیگ کی حکومت کو اس وجہ سے فیور دی کیونکہ نون لیگ کی حکومت نے یہ باقاعدہ طور پر گرنٹی دی تھی قاضی صاحب کو کہ ہم آپ کی ایکسٹینشن کروائیں گے اب وقت آنے پر قاضی صاحب کو ہری جھنڈی دکھا دی گئی ہے پہلی بار کل ہونے والے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کوئی عینی ترمیم نہیں ہونے جاری کوئی جوڈیشل پیکج نہیں آرہا اگر کوئی جوڈیشل پیکج آئے گا بھی تو اس میں چیف جسٹس کی ایکسٹینشن سے متعلقہ کوئی بات نہیں ہوگی اس کا ثبوت میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتا دیتا ہوں دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے اندر یہ قانون سازی ہو جاتی ہے ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ شہباز شریف کی حکومت کسی بھی طریقے سے یہ قانون سازی کر لیتی ہے اس کے باوجود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں ملنے جاری کیونکہ یہ قانون سازی دس منٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز اڑا دیں گے اس قانون سازی کا ٹھیرنا ناممکن ہوگا کیونکہ اس پارلیمنٹ کے پاس دو تہائی اکثریت نہیں ہے اگر دو تہائی اکثریت ہوتی تو پھر قانون سازی ہو سکتی تھی بے شک مشترکہ اجلاس میں ہی کر دیتے گو کہ مشترکہ اجلاس میں آئین کے مطابق آپ قانون سازی نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ نے آئین کی دھجیاں اڑانی ہے تو اس کے باوجود آپ مشترکہ اجلاس میں جو ہے وہ قانون سازی کر دیتے لیکن کم ات کم پارلیمنٹ کے پاس دو تہائی اکثریت ہوتی جو کہ نہیں ہے تیسری سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اب تک کا سب سے بڑا دھوکہ ہو گیا قاضی فائز عیسیٰ کو بہت بڑا جھٹکہ لگ چکا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نون لی کا یہ خفیہ پلان تھا جو منظر عام پر آ گیا دیکھئے پچھلے بارہ سے چودہ گھنٹوں کے اندر آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی صرف ملاقاتوں پر اگر آپ غور کریں صرف آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے بارہ سے چودہ گھنٹوں کے اندر نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کن کن حکومتی لوگوں سے ملاقات کی رات گئے تک شہر اقتدار میں کون سی ہم ملاقاتیں جاری رہی تو آپ کو میرے تمام تر سوالات کا جواب مل جائے گا کہ اگر پارلیمنٹ قانون سازی کرنے جاری ہے اگر جوڈیشل پیکیج آ رہا ہے اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کا حتمی فیصلہ نون لیگ نے کر لیا ہے کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ کی محبت میں جو مرضی ہو سکے گا کریں گے آئین قانون کی دھجیاں اڑائیں گے تو حضور والا ایک بڑا معصومانہ سا میرا سوال ہے کہ رات گئے تک جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو منانے کی کوششیں کیوں ہو رہی تھی کیوں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جوڈیشل پیکیج پر منانے کی کوشش کی جاری تھی اس جوڈیشل پیکیج کے شک پر نہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کی جائے گی باقی جو تمام تر شکے ہیں یعنی اس جوڈیشل پیکیج کے اندر پوری جوڈیشری کو منیج کرنے کا پلان منایا گیا ہے جس طریقے سے ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ یا ٹرانسفر جو ہے وہ حکومت کا اختیار ہوگا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز میں جو الیویٹ ہو کر ججز آئیں گے وہ بھی حکومت کو اختیار دیے جانے کی بات جوڈیشل پیکیج کے اندر کی جاری ہے پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جب ریٹائر ہوں گے جب وہ اپنی چیف جسٹس کے عودے سے اپنی ریٹائرمنٹ لیں گے اس کے بعد جو چیف جسٹس آئیں گے ان ٹاپ پانچ ججز کا نام صدر مملکت کو بھیجوایا جائے گا ان تمام ناموں میں سے ایک نام فائنل کر کے سبریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس لگایا جائے گا اگر جوڈیشل پیکیج کے ثروع قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملنا ہوتی تو رات گئے تک جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ان عام امور کے اوپر حکومتی وفت اور خاص طور پر نون لیگ کے سو کولڈ جو قانونی برینز ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ملاقاتیں نہ کر رہے ہوتے کیونکہ قاضی صاحب کو صرف یہ بتانا ہے قاضی صاحب کو صرف یہ دکھانا ہے کہ جناب ہم نے بڑی کوششیں کی اور ہم کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ ہمارے پاس دو تہائی اکسریت میں ہی تھی اس وجہ سے جو ہے ہم آپ کو ایکسٹینشن نہ دے سکے اب سوال یہ ہے کہ نون لیگ کو کیوں خوف ہے قاضی فائز عیسیٰ سے نون لیگ کیوں چاہتی ہے کہ قاضی صاحب بھی تھنڈے رہے ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ بھی ہم اپنے پسے پردہ معاملہ تیکلیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ نون لیگ بڑی اس معاملے میں فنکار ہے نون لیگ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آٹھ فروری کے انتخابات میں جو دھاندلی کی گئی آٹھ فروری کے انتخابات میں جو منڈیٹ چوری کیا گیا اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چاہے اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی کرنی پر آجے اور قاضی صاحب کو یہ سمجھ آجے کہ نون لیگ نے مجھے دھوکہ دیا ہے نون لیگ نے مجھے پچھلے سات آٹھ ماہ صرف لارے لگائے تھے کہ آپ کی ایکسنشن کے لیے ہم تمام تر کام کر دیں گے آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو قاضی فائز عیسیٰ پانچ منٹ میں نون لیگ کی حکومت گرا سکتے ہیں پانچ منٹ کے اندر چھوہ منٹ نہیں ہوگا صرف آٹھ فروری سے متلکہ وہ تمام تر پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹر آر آفیس میں پڑی ہوئی ہیں ان درخواستوں کو ٹیک اپ کریں نون لیگ سے یہ سوال کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلائیں کہ کس طریقے سے دھاندلی کی گئی کس طریقے سے وہ پورا نظام جو ہے اس کو کنٹرول کیا گیا مینج کیا گیا اور وہ تمام تر درخواستیں جو الیکشن ٹربونلز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی پڑی ہیں ان تمام تر درخواستوں پر ابھی تک ایک سو اسی دن ہوگئے فیصلہ کیوں نہیں آیا تو نون لیگ کی حکومت پانچ منٹ سسٹین نہیں کر سکتی اسی در سے اسی در سے یہ پورا شوشہ کیا جا رہا ہے میڈیا کو مینج کیا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر بقاعدہ طور پر اپنی مرضی کے صافیوں کے ذریعے یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب پارلیمنٹ قانون سازی کر رہی ہے جوڈیشل پہکی جا رہا ہے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملنے جا رہی ہے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن تو سمجھئے ہو چکی ہے حالانکہ آن پیپر ایسی کوئی بات نہیں ہے اور طاقتور ادارے بھی ایک پیش کے اوپر ہیں یعنی یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ اب قاضی صاحب ہمارے کسی استعمال میں نہیں رہے قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے کر ایک ہاتھی جو ہے وہ پالنے کے مترادف ہے سو بہتر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو رخصت کیا جائے اور قاضی صاحب کو بس یہ ذرا شوشہ کروا دیا جائے کہ ہم نے کوششیں بڑی کی ہم نے بھاگ دور بڑی کی ہم ادھر سے ادھر چھلانگے بڑی ماری لیکن ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا سو اب آپ گھر چلے جائیے اور نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو آنے دیجئے جوڈیشل پیکج بالکل آ رہا ہے جوڈیشل پیکج بالکل آئے گا لیکن اس جوڈیشل پیکج کے اندر قاضی فائز عیسیٰ یا ججز کی ایکسٹینشن سے متلقہ کوئی چیز نہیں آ رہی اور جوڈیشل پیکج بھی اس صورت میں آئے گا جب پارلیمنٹ کے پاس کوئی اختیار ہوگا ٹو تھرڈ میجورٹی ہوگی اس سے پہلے جوڈیشل پیکج نہیں آ سکتا جو مرضی کر لیا جائے اگر کسی نے یہ اہمکانہ کوشش کی بھی تو وہ کوشش جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان فوری طور پر اڑا دے گا سو آپ بے فکر رہے تسلی رکھئے انتظار کیجئے سبر کیجئے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اب تک کا سب سے بڑا ہاتھ ہو گیا ہے اور شاید چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اب اس بات کی خبر ہو بھی چلی ہو کہ پسے پردہ منصور علی شاہ کے ساتھ ملاقاتیں چل رہی ہیں اور مجھے یہ لارا لگایا جا رہا ہے کہ جناب پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کرنے جاری ہے تو یہ جو پچھلے بارہ سے چودہ گھنٹوں کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی اہم ملاقاتیں اسلام آباد میں ہوئی ہیں ان ملاقاتوں نے تمام راز کھول دی ہیں تمام پول کھول دی ہیں نون لی کی حکومت کیا سوچ رہی ہے نون لی کی حکومت کو لانے والے اس حکومت کو چلانے والے کیا سوچ رہے ہیں یہ تمام تر چیزیں اب کرسٹل کلیر ہو چکی ہیں آئندہ آنے والے اٹھالیس سے چھانوے گھنٹوں میں اور چیزیں مزید کلیر ہو جائیں گی پارلیمنٹ کی قانون سازی بھی ہو جائے گی اول تو مشترکہ جلاز کے اندر قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی اس کے باوجود اگر حکومت نے یہ مکانہ کوشش کی بھی تو اس کوشش کو سپریم کورٹ آف پاکستان نیکس ورکنگ ڈیم ہے کیونکہ کل پیر کا دن ہے پیر والے دن تو ویسے چھٹی ہے پنجاب میں تو چھٹی ہے مجھے اسلام آباد کا نہیں پتا کہ عدالتیں کھلیں گی یا نہیں منگل والے دن ہی یہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو جو ہے وہ اڑا دیا جائے گا سو بے فکر رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب تک کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ نئے چیف جسٹس نے اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں شروع کر دی ہیں میں بہرحال اس حوالے سے آپ کو انشاءاللہ آپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کی اہلے خانہ کا حمی ناصر مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ